چلو سیکھے قرآن چلو سیکھے قرآن چلو سیکھے قرآن الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک و سلیم علیہم چلی کرتے ہیں اب اپنی پریکٹی سیشن کی کلا سٹار امید ہے کہ آپ سب نے سب نے اچھے سی پریکٹس کی ہوں گی چلی جس کا نائنٹین ہریشن نامر ہے اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ جس طرح آپ یہاں سے حمزہ چین پیش اوش ڈال دال پیش دود اوش دود حمزہ را زیر ار کاف باز بر کب ار کب کال کالبی کاف باز بر کب ار کب ار کب ار کب نون پیش نو شین زیر شی را تا زبر را نو شی را حرکا کو معروف پڑی جڑکا نہیں دینا ہے حمزہ حا زبر اح داد زبر دا را تا زبر رت اح دارت تا پیش پو میم زیر می تومی سین تا زبر ست تومی ست تا پیش پو را زیری فوری جیم تا زبر جت فوری جت نون پیش نو سین زیر سی نو سی فا تا زبر فت نو سی فت یا غا زبر یا غا پیش نو لام زبر لا یو غلا یا غا زبر یو یا غا پیش نو یا غا پیش نو لام زبر لا یو غلا میوہ پیش مو یو غلا مو مو زبر ن یو غلا مو ن یا غا زبر یو حا زبر حا یا غا پیش رو یا ظہرو اچھا جی جو اپنی یو غلا مو نہ پڑھا نا مین واؤ پیش مو یہاں کیا ہوگا واؤ مد ماشاءاللہ کیوں ہوگا واؤ مد واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے جی ماشاءاللہ یہاں یہ دیان رکھنا ہے کہ جو جو حرف حرفی تہجی ہے جو تین لیٹر سے بنتے ہیں تین الفیٹر سے جیسے ان کو تھوڑا کھینج کر پڑھنا ہے جیسے سلام علیکم سلام علیکم سلام ورحمت اللہ پڑھے آپ اس کے بعد حمزہ سات زیر اس با را زیر بیر اس بیر با یا زبر بی نون زبر نا بینا کاف مین پیش کم بینا کم با یا زبر بی نون زبر نا بینا حمیم پیش کم بینا ہم فدو زبر فد لام زیر لی فدل کاف زبر ک فدلی ک حرکار کو معروف پڑی فدلی ک جی فدلی ک عین زبر لام یا زبر لی علی حمیم زیر حم علی حمیم ماشاءاللہ چلے کیجئے آپ میوٹ جس کا ہیں وہ اپنی مائک انمیوٹ کرے اسلام و علی سلام و رحمت اللہ یہ پڑھے آپ اس کے بعد خمزہ حمزہ حمزہ زبر حمزہ عائیم زبر عع میم الیف میم میم الیف زبر ما لام زبر ل حمیم پیش م عمال لہم حمیم پیش یہ پھر سے پڑھیا حمیم پیش ہم عمال لہم ماشاءاللہ پڑھے آگے حمزہ 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 عائیم زبر عم میم میم زبر ما لام زبر ل حمزہ کیف میم پیش کم عم حمزہ حمزہ میم پیش کم عم لکم حمزہ یا زبر عائی دال یا زیر دی عائی دی حمیم زیر حمزہ عائی دی حمزہ یا یاسین زبر یس تاب تاب زبر تاب یس تاب دال لام زیر دل یس تاب دل بس یا بس بس کہجی تاب زبر تاب یہاں کل کل کرنا ہے تاب یس تاب دل حمزہ یا زبر عائی یہاں کیا ہوگا سر یا لین سر ماشاء اللہ دال یا زیر دی جی سر کہاں پر سر یا یا ماد سر ماشاء اللہ یا کیا ہے ادھر متحرک ہے منہ مانے کیا ہے جزم جزم یا ماشاء جسر پر جزم ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ساکین 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 حسر اسلام علیکم رحمت اللہ بسم اللہ یا نون زبر یا زبر یا ب ق ساکین یا تیقو نون زبر یا تیقو نا حمزہ یہ پڑھنا ہے یا پور نہیں پڑھنا ہے یا کسے پڑھے آپ یا تیقو نا یا تیقو نا باریک یا تیقو نا جی پڑھے آگی حمزہ نون نون پیش ان لہ را پیش دور ان دور ماشاء اللہ حمزہ نون زبر ان فا پیش ف ان ف سین زیر سی ان فس قاف م پیش کم ان فس کم یا نون زبر یا آف پیش یا قدو دور و پیش دور یا قدو نون زبر نا یا قدو نا ماشاء اللہ چاہ جو یہاں قدو بنا پڑا آپ نے نون ساکھ میں کون سا قائدہ ہوگا یہاں نون سا یہاں اکفا ہوگا حضور کیوں نون ساکھ نون اکفا سے ایک حرف آتا ہے تو یہاں اس حر کا قائدہ لگی ماشاء اللہ چلی بہت واؤ پیش وہ کون سا مد ہوگئے یہاں واؤ مد ہوگا چونکہ واؤ ساکھ ساکھ پیش تو واؤ مد ہوگا ماشاء اللہ کیجی آپ میوٹ اب چلے جی سر پڑے یہ سورہ سر ایسے ہی سر یا ہج کر نہیں جے نہیں روان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوه برب الناس ملک الناس پھر سی بڑی ملک الناس ملک الناس الہ الناس الہ الناس حالاکہ نشکے والے سی آدھ آدھ کرنا ہے الہ الناس الہ الناس ملک ملک شر الوص واس ال قن الناس ملک شر ال را کو بارک پڑنا ہے ملک شر الوص واس ایسی پڑی ملک ملک شر الوص واس ال قن ناس را کو بارک پڑی شر را لام زیر را شر 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 بارک پڑنا ہے اور را بی ملک شر شر ملک شر الوص واس ال قن ناس واس واس ال قن ناس ملک شر الوص واس ال قن ناس ال لذی واس واس وی صدور ال ناس پھر سے پڑی آپ یہ آیا ال لذی واس وی صدور ال ناس را کو بارک پڑی صدور ال ناس صدور ال ناس من الجن و ال ناس شاہ جی یہ نا بیو راب بن نون مشہدد یہاں کیا ہوگا جی سر نون مشہدد یہاں بیو راب بن ناس سر گناہ ہوگا سر ما شا اللہ یہاں 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 را را کو بارک پڑنا یہاں شر شر لپس کو گول نہیں کرنا شر 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 بیو لَا اَعْبُد مَا تَعْبُد ون جی سر پڑی جہاں پر مد ہے نا وہاں کھیج کر پڑی آپ یا اَعْبُد جی سر قُل یا اَعْبُد لَا اَعْبُد مَا تَعْبُد وَلَا اَنْتُم عَابِدُون مَا اَعْبُد مَا اَعْبُد کیج کر پڑی وَلَا اَنْتُم عَابِدُون مَا اَعْبُد وَلَا اَنَا عَابِد مَا عَبَد مَا عَابِد جہاں گنا ہوگا میمو شدد عَابِد وَلَا اَنَا عَابِد مَا عَبَد مَا وَلَا اَنْتُم عَابِد مَا عَابُد لَكُم دِينُ وَلِيَ دِين مَاشَاءاللہ چھا وَلَا اَنْتُم کونسا قائد ہوگئے حَنُون ساکن کا سرے آن پر ہوگا اِخْفَة جی مَاشَاءاللہ چھا اب نمی پڑھا تھا عَابِدُون مَا عَابُد بُد آپ نے کیوں پڑھا سرے کلکلہ ہوگئے یہاں پر ڈال ہے حرفی کلکلہ جی ماشاءاللہ چھا جی عَابَد تُم ڈال آپ نے کیوں نہیں پڑھا یہاں سر یہاں پر ادھگام ہوتا ہے نو سر ادھگام نہیں سر اس کے بعد اگر پہلا ساکن پہلا متحرک دوسرا ساکن اور تیسرا مشہدت ہو تو پھر ہم دوسرے والے یعنی ساکن کو ہم خصوص پر دیتے ہیں یہاں پر جی اکثر مرتبہ اکثر ہمیشہ نہیں یہاں پر ہمیں دعو کو نہیں پڑھنا ہے دعو کو تاز سے ملانا ہے جی کیجئے آپ سنایا پیس سورة الفلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بربی الفلاق قل اعوذ بربی الفلاق دال سنسی ادا کیجئے اعوذ بربی الفلاق اعوذ بربی الفلاق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ رَا کو بارک پڑھنا ہے کیونکہ رَا کے نیتے زیر ہیں جب رَا کے نیتے زیر ہوتی ہیں تو ہم رَا کو بارک پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَادِ وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَادِ ماشاءاللہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد لاش آیت پھر سے پڑھیا وَمِن شَرِّ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد ماشاءاللہ جب رَا پر زبریں پیش ہوگا تو ہم رَا کو پور پڑھتے ہیں یعنی موٹا پڑھتے رَا جیسے رَا رُو اور جب رَا کے نیتے زیر ہوگی تو ہم رَا کو بارک پڑھتے ہیں جیسے بارک شَرِّ یہاں پر بھی بارک پڑھنا ہے جیسے جی آپ نے پڑھا تھا حَاسِدِّن اِذَا کونسا قائدہ ہوگا یہاں حَاسِدِّن یہاں اِذَا حَسَدْہ کا قائدہ ہوگا ہے کیوں اَذَا 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 اَتَا ہے ہم ان کو ساکن کرتے ہیں جی جی وقت کی وجہ سے نون مشدد ہے شرین کیا ہوگا نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گناہ ہوتا ہے گناہ کس کو کہتے ہیں گناہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں اور اس کی مقدار ایک لف کے برابر ہوتا ہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ جی 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 آپ موت بات سیم جی جی آپ موت سلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ جی پڑی آپ سورة الاخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اخد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو وان احد حرکات ما روح پڑی ہے پھر سے پڑی ایک بار قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو وان احد اچھا آپ نے لم یلد کیوں پڑا یلد یہاں پر کلکلہ ہوگا دال پر ماشاءاللہ کفو وان احد کون سمدہ ہوگا ہے کفو وان احد اس پر وہ ہوگا یہ اظہار کیوں ہوگا اظہار روح حلقی میں سے ہے حمزہ اس لئے اظہار ہوگا ماشاءاللہ پڑی آپ سورة الفلک بسم اللہ الرحمن 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 قل اعوذ برب الفلک من شر ما خلق را کو بارک پڑی آپ آہستہ آہستہ پڑی اور را کو یہاں بارک پڑی آپ من شر ماشاء engages ہماری ماشاء را کھولک اناور ماشاء گه ماشاء را با ماشاءی حاسد ایدہ حساد 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 اچھا وامین شر کونسا قائدہ ہوگئی ہے نون ساکن کا ایک پہ نون ساکن کے بعد شین روز پہ ایک پہ میں ماشاءاللہ اچھا شر نون مشہدد ہے کیا ہوگئی ہے ہم پر گننا ہوگا گننا ہم کس کو کہتے ہیں ناک میں آواز کچھ پانا ناک میں آواز لے جائیں چلے کیجی آپ میوٹ چلے نائنٹینائن کیجی آپ ایک بار پیرانیوٹ جی سر حرفیم مادہ کتنے تین کون کون علف وا اور یا یا مدہ کب ہوگا تو یا مدہ ہوگا جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو اور جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا اور تب یا لین ہوگا ماشاءاللہ گننا کی مقدار کیا ہے ایک علف کے برابر جی جی ماشاءاللہ اچھا آف اس کا مخرج کیا ہے زبان کی جرور تالوں کے نرم سے زیادہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ کیجی آپ میوٹ نائنٹین کیجی آپ انیوٹ جی سر حرفی لین کتنے ہیں سر دو کون کون یا لین اور واو لین واو لین کب ہوگا سر جب واو سے پہلے زبر ہو واو سے پہلے واو ساکن سے پہلے سے جی ساکن کے نظر ہو رہے ہیں واو ساکن سے پہلے جب زبر ہوگا تو واو لین ہوگا اور اور جب یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا ماشاءاللہ عین کا مخرج کیا ہے حلقہ دھرمینی والا حصہ حروف اقفہ کتنے ہیں حروف اقفہ پندرہ کون کون تا سا دال تا دال جیم سین شین ساد داد تا اللہ قا 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 جی ماشاءاللہ چھا نائنٹی نائن آپ کا کوئی قوشن تھا جی سر مجھے پوچھنا تھا یہاں پر ہیں نی سورہ فلک میں شر رے جی سر اس کو معروف پڑھنا ہے یا پھر جٹے دے کر پڑھنا ہے را کو جی سر دوسری آیت میں من شر رے جی را کو معروف پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ حرکات ہیں من شر ری جی سر تینکیو اگر کسی اور کو کوئی قوشن ہوا سر اگر آگے اس کے فار اگزامپل کسی اور کے ساتھ اس کا فار اگزامپل یہ نا سورہ ناس میں جی یہاں پر چوتھی آیت میں من شر ری و سوا جی یہاں پر مت معروف پڑھ سکتے ہیں میں یہاں پر ملا آنا ہے معروف کیسے پڑھے گے من شر ری جی سر یہ پوچھنا استاد یہ را یہاں پر بارک ہوگا من شر میں جی را کے نیچے زیر ہیں تو را بارک پڑھیں گے دونوں دونوں وقت جی جی جب بھی را کے نیچے زیر ہوگی تو ہم را کو بارک پڑھیں گے اگر را کے اوپر زبر پیش ہوگا تو ہم را کو پر پڑھیں گے اور جب را کے نیچے زیر ہوگی تو ہم را کو بارک پڑھیں گے اگر اس پر تجدید بھی ہو تب بھی دو نوٹ آئے ہیں جی جب اس پر راہ پر تجدید ہوگی اور اس وقت بھی دیکھنا ہے راہ کے اوپر یا نیچے کیا ہے اگر زبر پیش ہوگا تو راہ کو ہم پور پڑھیں گے اگر راہ پر زیر ہوگی تو ہم راہ کو بارک پڑھیں گے جو پہلا ہے نا مین شر جب ہم شر پڑھتے ہیں نا راہ مشتد راہ کو ہم دو مرتبہ پڑھتے ہیں اپنے سے پہلے متارکھ عرب سے مل کر اور پھر خود اپنے حرکت کے ساتھ جب ہم اس کو پہلے پڑھتے ہیں اپنے سے پہلے متارکھ عرب کے ساتھ تو اس وقت بھی ہم یہاں راہ کو بارک پڑھیں گے کیونکہ راہ کے نیچے زیر ہیں اس لئے ٹھیک ہے جب راہ مشتد کے اوپر زبر پیش ہوگا تو ہم راہ کو دون مرتبہ پور پڑھیں گے اور جب راہ مشتد کے نیچے زیر ہوگی تو ہم راہ کو دون مرتبہ بارک پڑھیں گے تو اگر کسی اور کو کوئی قویشن ہوگا وہ گروپ میں باتائیں یا پرسنلی میسیج بھی کر سکتا ہے تو چیلے ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ